ایک عورت تواف کر رہی تھی تواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں ایک آدمی نے یہ سنا تو وہ بڑا حیران ہوا اس نے پوچھا تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں اس نے کہا میں اپنا تواف ختم کرلوں گی تو پھر میں تمہیں واقعہ بتاؤں گی چنانچہ اس نے اپنا واقعہ سنایا میرے تین بچے تھے میں گھر کے اندر تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی تو میرے بڑے دو بچے جو گھر کے اندر کھیل رہے تھے اچانک مجھے شور کی آواز آئی وہ کہتی جب میں نے شور سنا تو میں سب کچھ چھوڑ کر تندور پر میں اندر کمرے کی طرف بھاگی جب کمرے میں گئی تو میں نے عجیب معجرہ دیکھا ایک دو تین دن پہلے میری خاند نے بکری کو زبا کیا تھا اور جس چھوڑی سے بکری کو زبا کیا تھا وہ اس کمرے میں رکھی تھی میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم کو پتا ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے زبا کیا تھا دوسرے نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ کہتا ہے آجو میں تمہیں بتاؤں کیسے ابو نے زبا کیا تھا جو میرا ترمیان والا بیٹا تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے چھوڑی اٹھا لی اور جب چھوٹا بچہ جو تھا اس نے ان کو نہیں پتا تھا کہ چھوڑی کتنی تیز ہے چنانچہ اس نے اس کے گلے میں چھوڑی چلا دی گلہ تو فوراں کٹ گیا اور خون کے فہارے چلنے لگے اور اب جب خون نکلا تو شور ہونے لگا اور میں بھاگی ہوئی اندر گئی میرا بچہ خون میں لطبط پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی اور میں نے سوچا میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی وہ در کے باہر بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا اور کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمرے میں دیکھا وہاں مجھے نظر نہیں آیا جب میں سہن میں آئی تو وہاں تندور کے لیے میں نے لکڑیاں رکھی ہوئی تھی وہ ان لکڑیوں کے پیچھے جا کے وہ چھپ گیا کہنے لگی جب میں نے پیچھے سے اس کو جا کر دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس کو سام بیٹھا تھا وہاں پر یہ بچہ جب چھپنے کے لیے لکڑیوں کے پیچھے گیا تو سام نے اس کو ڈسا اور وہ بھی مرہ پڑا تھا کہتی ہے میں اس کی لاش اٹھائی ایک بچے کو ایک چارپائی پر لٹایا اور دوسرے کو دوسری چارپائی پر لٹایا تو اس وقت جو تیسرا مچہ میرا جو کرولنگ کرتا تھا اس کو میں نے تندور پر اپنے ساتھ بٹھایا تھا وہ جب میں تندور کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کو کرولنگ کرتا ہے وہ تندور کی اندر گر چکا تھا تو میں نے اپنے زندہ بیٹوں کو آگ میں جلتے دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو لاشوں کو چارپائی پر رکھا اور پھر ان کو نیلایا کفن دیئے جب تینوں کی جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آگئی اب میں تواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں یا اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں اب ذرا غور کیجئے نا کہ اس ماں کے دل میں کیا بیتی ہوگی ایک دن میں جس کے تین بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ تواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں